موڈرل سٹیل کا سریعہ موڈرل سٹیل موڈرل آف سٹرنگھ موڈرل سٹیل موڈرل آف سٹرنگھ موڈرل سٹیل موڈرل آف سٹرنگھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک کے اس سفر میں میڈن پاکستان اور بلیوین پاکستان کے کونسپ کے ساتھ بھی اوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری روایت ہے کہ ہم ہمیشہ ہی آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو اپنے آرگنیزیشنز کے ہیڈز ہوتے ہیں اور اپنی فیلڈ کے وہ ماہر ہوتے ہیں اور انہوں نے نہ سے پاکستان کا نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی نام روشن کیا ہوتا ہے یقین مانی ہے آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج ایک ایسی پرسنیلیٹی کے ساتھ موجود ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم توفہ ہمیں دیا ہوا ہے جن سے جتنا بھی فیضیاب ہوا جائے کم ہے سمجھ گئے ہوں کہ آپ جی میں بات کروں ون اینڈ آنلی پروفیسر ڈاکٹر ساکیب صدیق صاحب کی جو کسی تعرف کے مختاج نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے کریڈٹس میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ گائنکالوجسٹ بھی ہیں آپ سی او ہیں میٹس سیٹی ہاؤسپیٹل لاہور کے اور ون آف تی پوائنر آئی بی آئی ٹریٹمنٹ جس کو ہم ٹیسٹیو بی بھی کہتے ہیں وہ بھی ہیں پاکستان میں ان کے کریڈٹس میں یہ چیزیں بھی ہیں اور بھی بہت سارے وارڈز ہیں گورنمنٹ کے لیے بہت سارا سرف کیا انہوں نے تھرٹی ایٹی ایرز اور تیس سال سے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ہم باتوں میں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ خوابوں سے تبیر کا سفر ڈاڑھ صاحب کہاں سے شروع ہوا اور واقعی جس طرح کہ میں نے ورڈ یوز کیا کہ آج کے دور میں آپ مسیحہ ہیں مسیحہ کن لوگوں کے لیے ان بے اولاد جوڑوں کے لیے جو امید باندے ہوئے ہیں اللہ کے بعد وہ ڈاڑھ صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ بھی ان کے ہاں سے کوئی فائز ملے گا تو ہم اس سفر میں مجھے خوشی ہوگی کہ ڈاڑھ صاحب سے یہ ساری چیزیں جانیں گے ہم باتوں کا یہ سسلہ شروع کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ انٹرویو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا جی ویلکم ٹو مای شو سر بری خوشی ہوئی آپ سے تعرف کراتے ہوئے آج آپ کا ڈاڑھ صاحب میرا پروگرام ہے خوابوں سے تبیر تک کا ڈاڑھ صاحب یہ تھوڑا سا پریویس لی بتائیے گا ماضی میں جائے گا آپ کے واقعی پروفائل میں اتنی چیزیں ہیں کہ میں آگئے گنوانا بھی چاہوں تو شاید میرے اپیسوڈ کا ٹائم کم پڑ جائے گا مجھے صاحب یہ کیا بچپن سے کوئی خواب تھا آپ کہا کہ میں بڑا ہو کہ ایسا بنوں گا کچھ کروں گا کوئی فیملی میں کوئی ڈاکٹرز تھے یا کیا تھا کہ پیرنٹس کی طرف سے تھوڑا سا بچپن کی طرف ماضی کے جروکوں میں پہلے میں جاؤں گا پلیز لیکن شاید صاحب بہت شکریہ آپ نے میرا برادشاہ تاروخ رایا بہت مہربانی آپ جب میں نے سنا کہ آپ کے پروگرام کا نام جو ہے خوابوں سے تعبیر تک ہے تو میں نے سوچا کہ خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن اس کی جو تعبیر کسی کسی کو ملتی ہے اور یہ تعبیر تو اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں کیا کیا ہے ہمیں فوکس ان چیزوں پر کرنا ہے کہ انسان کے اختیار میں کیا چیزیں ہیں جو کہ وہ کر سکتا ہے تاکہ اپنی خوابوں کی تعبیر اس کو مل سکے جو لوگ بیرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں خاص طرح ینگسٹرز وہی ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ خوابوں کی تعبیر کیسے مل سکتی ہے یا کیسے ہوتی دیکھیں انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ دو وات یو لوف اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں وہ کام کریں جس کی آپ کو پسند جو آپ کو پسند ہے یا جو آپ کا پیشن یہ وہ معاورہ ہے یا یہ جو فکرہ ہے یہ بہت عام سا فکرہ ہے ہر کو یہی کہتا ہے جو چیز آپ کو پسند ہے جس چیز میں آپ کا شوق ہے جس چیز میں آپ کا پیشن ہے اسی فیلڈ کو جوائن کریں لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایک اور پہلو اسی جو قوٹیشن ہے اس کا دوسرا پہلو میں بیان کرنے لگا ہوں میرے خیال میں وہ دوسرا جو پہلو ہے وہ زیادہ important ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے love what you do پہلے تھا do what you love دوسرا کے پہلو یہ ہے کہ love what you do کہ آپ جہاں پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی آپ کو پہنچا دیا ہے تو اس کام کو پیشن سے اس کے ساتھ love کریں وہ کچھ بھی ہو کسی فیلڈ سے ہو وہ پروفیشن کی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے گریلو میع بی کی حوالے سے ہو سکتا ہے فرض کریں آپ کو ایک لڑکی پسند ہے کسی ورہ سے اس سے شادی نہیں ہو سکتا آپ کی کسی اور لڑکی سے شادی ہوگی اب اسی کے خیالوں میں اسی محبت میں گم رہے ہیں تو جو مل گئے آپ کو اسی کے ساتھ love کیجئے وہیں سے life start کریں وہیں سے life start کریں اور وہیں سے love کریں آپ نے ماضی کے جھڑوں کو میں یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے میں بچوں کو اپنی رائے کا اتنا اظہار کرنے کا اختیار نہیں تھا تو ظاہر ہے ڈاکٹر تو ہم والدین کی مرضی سے بنیں لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد اس سے آگے کا سفر کیا کرنا ہے وہ تو آپ کے اختیار میں ہے والدین کے کہنے پہ آپ ڈاکٹر بن گے اور ہم بن گے اس کے بعد آپ کے پاس بہت فیلز ہیں آپ نے کس پیشیلٹی میں جانا ہے ہمارے میڈیسن کے اندر جو دفرنٹ سپیشیلٹی ہیں ان میں ٹوٹل ڈیفرنٹ لائف ہیں ڈیفرنٹ ایوینیوز ہیں ڈیفرنٹ ہورائزنز ہیں ایک گینیکالجس کی لائف ٹوٹلی فرق ہے ایک سکن سپیشیلٹ کی لائف ٹوٹلی فرق ہے تو وہ آگے جو ایوینیوز ہیں اس کو تو آپ چوز کر سکتے ہیں سو میرا ینگ ڈاکٹر سے یہ مشورہ ہوگا کہ اگر آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو اس کے پاس سپیشیلزیشن کس فیلڈ میں آپ نے کرنی ہے وہ بڑا احتیاط سے آپ جنویں وہاں آپ اپنا پیشن کو استعمال کیجئے کہ آپ جب فورسیر فائنلیر میں ڈیفرنٹ وارڈز میں جاتے ہیں تو آپ کو ایکسپوریور ہو جاتا ہے کہ یہ فیزیشن ہے اس کی لائف کیسے ہیں سرجن کی لائف کیسے ہیں گائنیکالوجیسٹ کی کیسی ہے تو آپ اس کے مطابق اپنا اپٹی چور کے مطابق کو سیلیکٹ کر لیجئے میں اپنے حوالے سے اگر بات کروں تو میں نے بھی ایسی کیا ایم بیویس کرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ میرا اپٹی چور جو ہے وہ کس طرح ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں مجھے سم ہالی ادھر یہ سپیشیلٹی جو ہے گائننگ آفز کی یہ پسند آئی میں اس پیشیلٹی میں اپنی چوائس سے اپنی پسند سے آگیا اس کے بعد میری پروفیسر تھے پروفیسر راشل لطیف صاحب تو انہوں نے یہ آئی وی ایف پاکستان میں سٹارٹ کیا تو انہوں نے مجھے اپنی ٹیم میں شامل کر لیا اور مجھے یہ فیلڈ بہت اچھا لگا اور میں نے اسی فیلڈ کو اپنایا اور اسی فیلڈ میں آگے پھر اس میں بسکر ایک کریٹیف فیلڈ تھی پاکستان بھی یہ نیا فیلڈ تھا اور اس میں پاکستان میں پہلے کوئی چیز اسٹیبلش نہیں تھے اتنی انسٹیوشن تو اس فیلڈ کو ہم نے جوائن کر لیا یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یونگسٹرز کے لیے میسیج یہ ہے کہ جب آپ نے فیلڈ سیلیکٹ کر لیا تو آپ اس پہ فوکس رہیں آپ من آف آل ٹریڈز جیک آف آل ٹریڈز نہیں پر سکتے آپ کہیں میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں فوکس کریں اور اسی پہ محنت کریں اور اسی میں آپ ایکسیل کریں اور اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو اسی کی اندر آپ آپ فوکس کریں گے ریسرچ کریں گے اس پہ محنت کریں گے تو وہاں اپنا نام بنائیے ہم غلطی یہاں پہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں اور ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے تو میں نے بھی اسی طریقے سے کیا جب مجھے لگا کہ یہ گائنیکالوجی کے اندر یہ آئی وی ایف ایک ایسی سپیشیلٹی ہے جو مجھے پسند بھی ہے تو میں نے اسی کو جوائن کیا پھر جو پاکستان کا فرسٹ ٹیسٹیو بی بی پیدا ہوا تو وہ میں اس نین کا میمبر تھا اس کے بعد آئی وی ایف کے بعد ایک اور نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی نیا میجر بریک تو آیا اس فیل کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں ایک سی ہے انٹرا سائٹو پلاسبک سپرم انجیکشن جس میں سپرم کو لے کے ایک کے اندر انجیکت کر دیتے ہیں جو کنونیشنل آئی وی ایف تھا اس میں صرف جو فی میل کی جو پرابلم ہے انفرٹیلٹی میں آپ کو پتا ہوگا کہ پرابلم میل کے اندر بھی ہو سکتا ہے بہت سائیڈیڈ ہو سکتا ہے فی میل میں بھی ہو سکتا ہے میل میں بھی ہو سکتا ہے آئی وی ایف نے زیادہ فوکس کیا فی میل انفرٹیلٹی میں پرابلم کو زیادہ فوکس کیا یہ جو نئی ریسرچ آئی نیا جو پروجیکٹ آیا ایک سی کے نام سے اس نے میل انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ پتایا آئی وی ایف میں ٹیسٹ جو کنوننشنل ٹیسٹی بی بی تھا اس میں میل کا اتنا ٹریٹمنٹ نہیں تھا تو اس میں جو ہے میل انفرٹیلٹی کا کافی ٹریٹمنٹ وہ آیا تو اس میں پاکستان میں میں وہ واحد شخص تھا کہ میں بڑا میں اونر فیل کرتا ہوں کہ ایک سیگل آنر اف انٹروڈیسنگ اکسی ٹیکنالوجی پاکستان کیونکہ وہ جو آئی وی ایف تھا وہ تو ایک ایک اوہہ میر رسائی ہے لیکن اکسی میں ایف سنگل آنر کے یہ ٹیکنالوجی میں پاکستان میں میں نے یہ ٹیکنالوجی کو انٹرڈیس کیا اس کے علاوہ ایک اور فیدر ارمیئی کہہ بھی کہ بنگلہ دیش میں فرس ٹیسٹو بی بی جو ہے تو وہ میں نے جا کے وہاں سٹیپلیش کیا وہاں ہماری کولیگ ہیں انہوں نے آئی بی ایف سینٹر بنانے کا ارادہ ظاہر کیا اور مجھے ایک انٹرنیشنل کانفرنس پر ملی تو انہوں نے پھر ہمیں انوائیٹ کیا اور ہم نے جا کے ان کا ایک آئی بی ایف سینٹر یہ تو پاکستان کے لیے بڑی آنر کی بات ہے نا سب آپ کے لیے پنجاب کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے کہ آپ نے بندہ دش میں جایا کہ آپ نے سبسز دی تو سب وہ لوگ تو بڑا ان کے لیے سرپرائز دی یہ سب کچھ ہوگا جی بلکل تو اوروں نے بڑے شکر گزارے ہیں ابھی بھی جہاں بھی انٹرنیشنل کانفرنس پر وہ بنگرہ دیش کے گائنیکولجس ملتے ہیں تو بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں اچھا ایک اور بات جس کی میں ہم بات کر رہے تھے ایک سی کے چونکہ یہ لوگ کافی لوگ سن رہے ہوں گے اس میں ہمارے مریض بھی ہوں گے جن کو انفرٹیلیٹی کا پرابلم ہے وہ بھی ہوں گے یہ جس ٹیکنالوجی کے میں نے بھی بات کی انٹرا سائٹرپلاس میک سپرمی یہ کیا سو آپ سن کے حران ہوں گے کہ یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ مردانہ بانچپن جو ہے اس کو یہ ایڈریس کرتا ہے اس ٹریٹمنٹ کے اندر ایک مرد جو ہے ہزبنڈ اگر اس کے سیمن میں سپرم نہیں بھی ہے جس کو اپنی زبان میں ہمیں ایزو سپرمیاں کہتے ہیں اس کو پرابلم ہے جنوری اس کو پرابلم ہے اور اتنا سخت پرابلم اتنا سویر پرابلم ہے کہ اس کا جب ہم نے سیمن منی کا ٹیسٹ کیا تو اس کے اندر سپرم ہی نہیں ہے تو اس ٹریٹمنٹ میں ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جس کو آئی سی ایس آئی یا ٹیسٹیو بی 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 کہہ لیجی ہم کرتے ہیں اور جو پریگننسی ہوتی ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا اپنا ہوتا ہے آپ کہیں گے اس کے تو سیمن میں سپرم نہیں ہے تو بچہ کیسے ہو گیا کہ ہر اس پوسیبل کیا کسی اور کے سپرم آپ نے انڈال دی ہے نو ڈونر سپرم اور ڈونر ایک تو پاکستان میں اس کی جازتی نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی جائش نہیں ہے اسلام میں تو یہ حرام ہے وہ ہم نہیں کرتے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سپرمز ہیں اس کے جسم میں سے جسم کے اندر جو ٹیسٹیز ہیں جس کو مردانہ جو بالز ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ فیکٹری ہے سپرمز یہاں بنتے ہیں تو اگر وہاں سپرمز بن رہے ہیں یا وہ جو ہے فیکٹری اگر تھوڑی بہت بھی کام کر رہی ہے پراپر اگر نہیں بھی کر رہی ہے تھوڑی بہت بھی کر رہی ہے تو وہاں سے ہم سپرمز نکال کے عورت کے ایک کے ساتھ ان کا جو ہے فرٹلیزیشن کرا کے عورت کے اندر ہم رکھتے ہیں تو یہ بچہ ظاہر ہے کہ ماں باپ کا اپنا بچہ ہوگا تو اس میں سننے والے یہ نا سمجھیں کہ اگر مرد کے سپرم نہیں ہیں اگر اس کا ہم نے علاج کیا ہے تو کوئی ڈونر سپرم یوز کیا ہے بالکل نہیں چونکہ بعض یہ پڑوسی ملکی فلموں میں اس طرح کے وہ دکھائی گئے ہیں کہ ڈونر سپرم کو استعمال کیا گیا تو میں یہ بات کلیر کر دوں کہ پاکستان میں پاکستان کا کوئی بھی آئی دی ایف سینٹر جو ہے وہ ڈونر سپرم ڈونر اگر سورو کسی وہ نہیں کر رہا چونکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے یہ بہت ایمپورٹڈ ایشو آپ نے ابھی بتایا ہے اور بہت سینسٹیو ہی ہے اس کے سیکس ریٹس کے ہیں اس کے بھی بات کریں گے اس وقت ہم ایک لیں گے سمارٹ سا پریک یہ ناظرین ابھی ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ساکیب صدیق صاحب ہیں اور اس وقت ہم ایک شارٹ سا پریک لیں گے ملتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں عورت کا ایگ وہ سرجری سے نکال لیں گے اور ہزبن کے مادہ سے ہزبن کے سیمن سے اس کے سپرم لے لیے جائیں گے اور ان دونوں کا ملاب لیبارٹری میں کرا کے اور نو مہینے جو یہ ایگ اور سپرم کا ملاب ہوگا اور ملاب کے بعد جو چیز بنتی ہے بیج سمجھ لیں اس کو اپنی سپرم نے ایمبریو کہتے ہیں وہ ایمبریو نو مہینے جو ہے ویلکم بیک ناظرین میں اس وقت موجود ہوں میڈ سٹی ہوسپیٹل لاہور میں اور میرے ساتھ ون اونلی ڈاکٹر پروفیسر ساکیب صاحب موجود ہیں در سب در سب نوڈوٹ میں نے سٹارٹنگ کے اوپر ایک ورڈ کیا ہے کہ آپ آج کل کے دور میں پاکستانیوں کے لیے مسیحہ ہیں در سب سٹارٹ کے اوپر آپ کو بہت ساری محالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا جب پاکستان میں ٹیسٹ ٹو بی بی کی بنیاز رکھی جا رہی تھی کیونکہ ہمارے ہاں سو سائٹیز میں ان چیزوں کو سپ نے کیا جاتا ہے اگر آپ ڈیووز کی شرح لے ہیں تو 37% جو ڈیووز ہوتی ہے وہ ڈیو ٹو یعنی کہ یہی پرگرنسی نہ ہونے کی وجہ سے اور عورت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے ہمارے جو پیریفریز ایریاز یا اربن ایریاز کے اگر بات کرنے نے بتایا ہے پہلے تو ایک ٹائم تھا مرد حضرات اسیب نہیں کرتے تھے لیکن ہمارے پیریفریز میں یہ بہت زیادہ پرابلم ہے وہاں کسی مرد کو یہ کہا جائے تو وہ تو عورت کو مار دے گا مار دیا جاتا ہے بلکہ دی لیکن اس کو برملہ اظہار نہیں کیا جاتا ہے تو در سب اس سارے اس طرح کے سنیریو میں اٹموسفیر میں رہتے ہوئے آپ نے کس طرح سے یہ سارا کچھ کر دیا اور اب اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ اب وہ مخالفت کا سامنا پاکستان میں نہیں ہے لوگوں کو پلیس پہلے میں مرد کی طرف آتا ہوں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ اگر ایک کپل ہے ان کی شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں اور ان کے آلاد نہیں ہیں تو وہ پرابلم مرد میں بھی ہو سکتا ہے عورت میں بھی یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ پچاس فیصد چانس ہے کہ مرد میں ڈیفیکٹ ہو کیونکہ ہماری سوائیٹی میں جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیشہ عورت کو ہی مردز درہ رہ جاتا ہے لیکن مرد بھی ایکولی رسپانسیمٹ دوسرا مردوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ آج کل میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے ہر چیز کا علاج اپنا ٹیسٹ کروانے سے کبھی نہ گبرائیں اور اگر کوئی کسی کوئی پرابلم ہے تو سب سے پہلے مرد کو اپنا ٹیسٹ کروانے جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کا مادہ ہے اس کا ایک ٹیسٹ سے بے شمار معلومات ملیاتی جبکہ عورت کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس کا یوٹرس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے کوئی اور ٹیسٹ ہے اس کی جو ٹیوبز ہیں اس کے اندر کیا تو عورت کو ملٹیپل ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں جو کہ مرد کے ایک ٹیسٹ سے بے شمار چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے اور اس ٹیسٹ سے کبھی نہیں گبرانا چاہیے اور یہ ٹیسٹ ہر جگہ پہ آویلیبل ہے اور کسی بھی اچھی لیب میں چلے جائیں اپنا ٹیسٹ کروائیں اور اگر کوئی مسئلہ اس کے اندر آرہا ہے کسی مستند ڈاکٹر یا انفر ٹیلیٹی کی جو سپیشلسٹ ہیں ان سے اپنا علاج کروائیں اور ہو سکتے اسی طرح سے عورت کے اندر بھی مسئلے ہو سکتے ہیں اور دونوں میں بھی مسئلے ہو سکتے ہیں تو مردوں کو گبرانا نہیں چاہیے ابھی میں نے بات کی ازو سپرمیہ کی کہ اگر مخالفت کا ہمیں خوش قسمت سے کبھی بھی سامنا نکل نا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں اتنی اویرنیس نہیں تھی شروع میں اتنی اویرنیس نہیں تھی اور اس کا جو نام ہے تیسٹیو بیوی اس حوارے سے بھی ہمارے سوسائیٹی میں اس کے بارے میں کافی شکوک شبات جانا وہ جنم دی ہے مصر میں میڈیسن کی کسی بھی کتاب میں لفظ تیسٹیو بیوی نہیں کیونکہ یہ تیسٹیو بیوی ہے نہیں اس کو ہم آئی وی ایف یا ای آر ٹی کہیں تو زیادہ بہتر ہو چونکہ تیسٹ آپ چلے بات یہ شروع ہوگی تو آپ اس کی میں بیک گرون بھی بتا دوں کہ بریو نیو ورڈ یہ ایک سائنس فکشن نوول تھا اس نوول نگار نے الڈس حقسلے اس کا نام ہے نوول نگار کا تو اس نوول میں اس نے فرس ٹائم بھی لفظ یوز کیا تیسٹیو بیوی کا اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ یہ عورت چاری جو نو مہینے پیٹ میں بچے کو اٹھا کے لے پھرتی رہتی اس کی ضرورت نہیں رہے کہ ڈاکٹر جو ہیں عورت کا ایگ وہ سرجری سے نکال لیں گے اور ہزبن کے مادہ سے ہزبن کے سیمن سے اس کے سپرم لے لیے جائیں گے اور ان دونوں کا ملاب لیبارٹری جو ہے وہ لیبارٹری میں انکویویٹر میں بیبی کرو کرے گا ہم نے وائف کیگز نکال لیا ہزبن کا سپرم لے لیا اور ان کا ملاب کرا کے نو مہینے جو ہے وہ بیبی کو انکویویٹر میں رکھا اور نو مہینے کے بعد وہ بیبی جو ہے پیرنٹس کو ہینڈ آور کر دیا جائے گا تو اس نو میں اس نو میں سب سے پہلے اس نو نگار نے تیسٹیو بیبی کا لفظ یوز کیا اور اس نے کہا یہ بچے جو ہوں گے یہ تیسٹیو بیبی کہلائیں گے تو آپ کے لیے یہ حیران کن بات ہوئے گی کہ آج تک سائنس کی ایڈوانسمنٹ کے بابیود سائنس دانوں کی کوشش کے بابیود اس طرح کا تیسٹیو بیوی بچہ آج تک پیدا نہیں ہو سکا جس میں وہ نو مہینے باہر گزار تو پھر آپ پوچھیں گے یہ کیا تیسٹیو بیوی جس کو ہم کہتے ہیں یہ آئی بیوی میں ہوتا یہ ہے کہ ہم عورت تین چار دن کے بعد یہ ایمبریو عورت کے رحم کے اندر عورت کے یوٹرس کے اندر ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس سے بیانڈ وہ گروہ نہیں کر سکتا لیبارٹری کے اندر سائنس دانوں نے بڑی کوشش کی ہے میکشمیم سات آٹھ دن تک تو وہ چلے گئے ہیں وہ جو بیوی کو تیسٹیو بیوی کہنا غلط ہو سو وہاں جب سب سے پہلے یہ بچہ پیدا ہوا 1978 میں کیمرج میں انگلینڈ میں تو لے پریس نے اس کو تیسٹیو بیوی کا نام دے دیا چونکہ تیسٹیو بیوی کا لفظ اس ناول کی وجہ سے اس سسائیٹی میں یہ عام تھا اس میں تیسٹیو بیوی کا لفظ یوز کرنے سے ان کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑا ہماری سسائیٹی میں جب لوگوں نے یہ کہا کہ ہو 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 ڈاغ سب آپ کر رہے ہیں یہ تیسٹیو بیوی ہے تو جائز نہیں یہ تو نہیں کر رہا مجھے میرے پاس خاتون آئی تو انہوں نے اپنا پرابلم بیان کیا تو میں نے ان سے کہا یہ آئی بی ای 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 نے کہا دار سب یہ تیسٹیو بی 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 کہتے ہیں میں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ تیسٹیو بی بی ہے نہیں تو اس نے ان کے سامنے یہ سارا اسی طریقے سے ڈسکرائب کرنا لیکن تیسٹیو بی 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 کا لفظ نہیں خاتون نے کہا کہ میرے حزبن اور فادر ان لاؤ یا مدر ان لاؤ وہ آئیں گے ان کے سامنے یہ سارا سارا پروسیجر آپ نے اسی طریقے سے ڈسکرائب کر دینا نکالیں گے سپرم لیں گے اور ایمبریو پناک کے اندر رکھ لیں گے اور آپ نے کہنا ہے کہ اس علاج کو ہم آئی بی ایف کہتے ہیں آپ نے تیسٹیو بی بی کا لفظ یوز نہیں کرنا اگر آپ نے تیسٹیو بی 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 لفظ یوز کر دیا پھر نہیں انہوں نے کرنا وہ مائنڈ میں چیز تیسٹیو مائنڈ میں یہ ہے کہ تیسٹیو بی بی لفظ کی ویرہ سوسائیٹی میں سب نہیں کر اگر حرام بڑی مفتل سے آئی تب الحمدلللہ کافی لوگ اس کو اگسپٹ کر رہے ہیں کیونکہ فیڈرل شریعت کوٹ نے بھی اگڈسین دے دیا اور اس نے یہ بڑا کلی کٹیگوریکلی کہا علاج جو ہے جائز ہے انہوں نے کہا اگر ہزبن کی سپرم اور وائف کے ایکس یوز کر رہے ہیں تو یہ علاج تو دونوں کی نا کوئی تیس 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 چیز انہوں نے کہا گئی اور جامعہ العظر جو ہے قائروں میں انہوں نے بھی آج سے بہت پہلے پہلے انہوں نے فتوہ دے دیا تھا یہ جائز ہے اور اسی طرح ایران سعودی عرب جامعہ العظر دنیا کے باقی بھی اسلامی مالکہ مکہ کے اندر آئی وی ایف سینٹر جس کو تیسٹیو بی بی آپ کہہ سکتے ہیں مکہ کے اندر تیسٹیو بی بی کا سینٹر مدینہ میں ہے تو جامعہ العظر کے اندر یہ سینٹر مجود ہے دنیا کے ہر اسلامی ملک میں مجود ہے لیکن وہاں پہ یہی رولز فالو کیا جاتا ہے کہ ہزبن سپام اور وائف کے ایکس کو ہی استعمال کیا جائے گا ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت انفرمیٹیو قسم شارٹ بریگ جس کا پرگنسی نہیں ہوئی تو وہ صرف فائرینشل پروبلم نہیں ہے سائیکلوجی بھی سائیکلوجی لوگ ڈپریس ہوتے ہیں کہ یہ پرگنسی نہیں ہوئی ناظرین میرے ساتھ مجود ہے لاہور کے بلکہ پاکستان کے نامور پروفیسر ڈاکٹر ساکیب صدیق صاحب در بہت انفرمیٹیو قسم کی کفتبو چال رہی آج اچھا در سب یہ بتائیے کہ آئی بی ای جو ہے اس کے لئے آئی ڈی ایج کیا ہے دونوں مسٹر اور مسٹر کے لئے کہ کس ایج تک وہ آپ کے پاس آسکتے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا امید لگا سکتے مرد کے ہاں اگر کوئی اور پرابلم نہیں ہے سموکنگ غورا نہیں کرتے ڈرنک نہیں کرتے یا کوئی ایڈکشن نہیں ہے تو ان کی پچاس ساٹھ سال تک بھی ان کے سیمن ٹھیک ٹھیک ہے میکسیمم میکسیمم تو عورت کی عمر بچے پیدا کرنے کے لئے جو وینڈو جو اتنی زیادہ نہیں تو میں عام طور پہ اپنے جو خواتین مجھ سے مشورہ کرتی ہیں میں کہتا ہوں کہ 35 سال کی عمر سے پہلے پہلے آپ کو اپنی فیملی کمپلیٹ کر لائی 35 سال کی عمر سے پہلے فیملی کمپلیٹ کریں یہ نہیں کہ 35 سال عمر میں پلان کریں کیونکہ 35 سال کی عمر کے بعد عورت کے اندر جو صلاحیت نہیں رہتی صلاحیت رہتی ہے صلاحیت کم ہو جاتی فرٹیلیٹی جو ہے وہ ڈیکلائن کرتی ہے اس لئے جتنی جلدی آپ کوئی بھی علاج چاہے آئی وی ایف کا علاج کرا رہے ہیں چاہے کوئی اور سیمپل علاج آئی ہوئی کرا رہے ہیں یا نیچرل طریقے سے پریگنسی کوشش کر رہے ہیں تو خواتین کو تھرڈی فائی ویر سے پہلے پہلے یہ سارا کرنا جاتی تھرڈی فائی ویر سے فورٹی یر تک بھی ریزنبل فرٹیلیٹی رہتی ہے فورٹی یر کے بعد شاپ ڈیکلائن ہے اگر میں آپ کو مثال اس طرح دوں کہ تھرڈی فائی ویر وہ ایک مہینے میں ایک سیڈی نیچے گئے جائے اس کی جو چانس آف کنسیونگ ہے کنسیپشن کرنے کا چانس ہے تو چالیس سال کے عمر کے بعد وہ ایک مہینے میں پہلے ایک سال میں ہوا تھا آفر فورٹی یعنی کہ ایوری من سٹیپ وہ نیچے آجائے اور اگر خاتون کی ایج پینتالیس سال ہے تو پرگنسی ہونے کے چانس بہت بہت کام جاتے ریئر چانس ہو جاتے پیغام یہ ہے لوگوں کو عوام کو خواتین کو کہ اگر آپ یہ پرابلم ہے پرگنسی نہیں ہو رہی تو آپ نزدی کی کسی بھی ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر کے نہ جائیں اور وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے اور سیمپل علاج جو بھی ڈاکٹر نے کیے ہیں اگر اس سے نہیں ہو رہا تو جلدی سے جلدی سپیشلائی سینٹر جو ہیں پانچ پن کے انفرٹیلیٹی سینٹر یا آئی بی ایف سینٹر کہتے ہیں تو ان تک پہنچ جانا چاہیے چھے ماہ سے ایک سال تک آپ ایک آہم ڈاکٹر کا علاج بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ کریں گے اور بے شمار ڈاکٹرز ہیں ان کو اویرنیس ہے اس چیز کی اور وہ آپ کو خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی اور آپ کا نہیں ہوا تو آپ کو سپیشلائز سینٹر میں چلے جانا چاہیے تو اگر آپ کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا تو اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو یہ گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ جلدی سے جلدی اگر ایک ڈیٹھ سال آپ نے علاج کروالی ہے سیمپل سا علاج تو وہ جلدی سے جلدی وہ آئی وی ایف سینٹر یا تیسٹیو بی بی کے سینٹر میں پہنچ جائیں دوسری بات یہ کہ جب آپ آئی وی ایف سینٹر یا کسی بھی سپیشلائز سینٹر میں آتے ہیں تو کچھ لوگوں کا مس کونسپ یہ ہے کہ وہ جاتے ہی تیسٹیو بی بی آئی وی ایف کا علاج کر دیں بی کہ فورا آئی وی ایف کا علاج شروع ہو جائے گا ایسا نہیں جو بھی سپیشلائز سینٹر ہیں ان فرٹیلیٹی کے وہ ہر مریض کو آئی وی ایف سجیسٹ نہیں کی جاتی اگر وہ دیکھتے ہیں کہ جین کا اور طریقے سے سمپل طریقے سے میڈیسن سے یا انجیکشن سے علاج ممکن نہیں ہے یا ان کا problem اتنا سویر ہے تو ان کو آئی وی ایف یا سجیسٹ کیا جاتا ہے تو سمپل طریقے سے بھی بیشمار لوگوں کو فائدہ ہوا ہے بڑے بڑے سینٹر میں تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آئی وی ایف سینٹر میں جانے سے مت گبرائیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جاتے ہی آپ سے کہیں آپ کا آئی وی ایف ہی ہوگا اور سارے سارے سینٹر پہلے سمپل علاج کی طرف جاتے ہیں اور اگر کامیاب بھی نہ ہو یا پہلے سے وہ ٹرائی ہو چکا ہو یا ان کا problem زیادہ سویر ہے تو پھر آئی وی ایف کی طرف ہم کو نے کہا بچے کا بیج ہے وہاں تک تو ہم اکثر پہن جاتے ہیں 95% میں ہم وہاں تک پہن جاتے ہیں اور اس کے بعد ان ایمبریوز کو اٹھا کے عورت کی رہن کے اندر عورت کی یوٹرس کے اندر رکھ دیتے ہیں اب ایمپلانٹیشن ایک ایسی چیز ہے جس ابھی تک سائنس نہیں پہنچی کچھ ایمبریوز دی ایمپلانٹ ہو جاتے ہیں کچھ ایمپلانٹ نہیں ہوتے ہیں جب تک کوئی ایسا میکنزم جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوتا دریافت نہیں ہوتا یا آپ سمپل ورڈ میں سمجھیں کہ ایسی گلو ایجاد نہیں ہوتی کہ ایمبریوز کو لگا کے ہم رحم کے اندر رکھیں اور وہاں چپک جائے تو تب وہ آجائے پھر ہم کہیں گے ہنڈر پرسنٹ ہوگا ایمبریوز بننے کی دیر اگر ایمبریوز بن گیا ہم نے رحم کے اندر رکھ دیا تو جب تک وہ نہیں ہے تو چانس جو ہے تیری فائیب سے فورٹی فائیب پرسنٹ میں آگے تقریبے چالیس ریصد کے اگر یہ آئی بی ایف لوگ کرواتے ہیں تو سو میں سے چالیس کو پرگنسی ہوئی تو جن کو پرگنسی نہیں ہوئی تو ہم سمٹ اگر وہ پوچھیں تو اس کا کیا حالت ہم کہیں جی جس بائی چانس وہ امپلانٹ نہیں ہوئے اور سمٹ ٹائم کچھ وجہ ملتی باز اکثر حالات میں وجہ کوئی نہیں ملتی تو ان کو یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ ٹرائی کر لیں جی یہاں پر مجھے ایک اور خیال آیا دوبارہ ٹرائی کرنے کا ظاہر ہے لیکن اگر کچھ ایمبریوز ہمارے پاس فریز رکھے ہوئے ہیں اگر ایک خاتون کے اندر ایمبریوز بنائیں گے تو ان کو صرف جو ایمبریوز فریز پڑے ہوئے ہیں وہ ہم اٹھا کے اسی چیز کو تھوڑا سا میں ایڈ کرتا جاؤں کہ بھی ایک عورت پر کتنی دفعہ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ سارا پروسیس اسرائیل سے آپ نے اگین ٹرائی کی جا سکتی ہے یہ بڑا انٹریسٹنگ آپ نے سوال کیا اس کا جواب ایک انٹرنیشنل کانفرنس پہ ہم گئے تو اسرائیل سے ایک کنسلٹن وہاں کہ انہوں نے لیکچر دیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں آئی وی ایف فری گورنمنٹ سپانسرد ہے گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے اور جو بھی آئی وی وہ اپنے پاپولیشن کو بڑھانا چاہتے ہیں جویش پاپولیشن کو بڑھانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی آئی وی ایف فری ہے اور نمبر آئی ٹیمڈ پہ کوئی لیمٹ نہیں انگلینڈ بھی فری ہے لیکن وہ ایک اٹیمٹ کرتے ہیں اور وہ بھی ینگ کا کرتے ہیں 35 سے اوپر کا سو انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل میں جتنی وزی ٹیم لیں اگر فرس ٹیم کنسیو نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں دوبارہ آجائیں وہ دوبارہ آجائیں سیکنڈ ٹائم نہیں کیا ہم کہتے ہیں تھرڈ ٹائم آجائیں تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہی سوال کسی نے ان سے کیا کسی ہماری پیشن جو ہے اس نے کنسیو کیا اینڈ اٹھ وز ہر ٹھئی فیفت اٹیم پینتیسویں پینتیسویں اس کے ٹیم ٹھائی ٹائم سو وہ یہ کہ آپ سوال کا جواب یہ کہ کوئی لیم ٹیم سر ہمارے ہاں تو معاشر طور پر بھی جشمان اور خدا جس کا پریگنسی نہیں ہوئی تو وہ صرف فیرینشل پروblem نہیں ہے سیکھولوجی بھی سیکھولوجی لوگ ڈپریس ہوتے ہیں کہ پریگنسی نہیں ہوئی فیمی پریشور سیکھن اگر کرویا پھر نہیں ہوئی مزید سیکھولوجی دیپریشن سٹریس میں چلے جائیں گے سو وہ صرف فائنینشل ایلیمنٹ نہیں ہے اس میں مینٹل سٹریس وہ ساری چیز ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں جیسے اپنے اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے کسی گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں پاکستان پاکستان میں تو کسی گورنمنٹ ہاؤسپیل میں آئی دیا جو کہ ہونا چاہی ہمارے سپورٹ سپورٹ ہمارے فیمیل میں ترس بیسک بنیادی وجہ ہم کنکلیوٹ کرے کسی چیز کو بانچپن کی کیا آرہی ہے کیا لائف سٹائل ہے ہمارا کیا ہمارا فوڈ ہے کیا آپ کیا سمجھ ہے بہت چاہ نے سوال کیا جو وبیسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی لائف سٹائل ہمارا بہت ہی سیڈنٹری ہوگیا چلنے پھر ہم نے یہ پیشلی گلی میں بھی جانا ہوتا ہم گاڑی استعمال کر لیں تو جو ایکٹیوٹیز کم فیزیکل ایکٹیوٹیز کم ہوگئی ہیں جنک فوڈ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے جنک فوڈ آپ اس کا زیادہ استعمال کریں اور جو ہمارے کنونشنل کھانے ہیں وہ ضرور کھائیں جو بھی گھر میں دال لوٹی سال بنا ہوگیا اس کو آپ کھائیں اور جنک فوڈ کم سے کم کھائیں اور سموکنگ سے آپ پریز کریں اور یہ چیزیں آپ استعمال کریں دوسرا جب ہم بات کرے تھے فیمیل فرٹیلیٹی کی ہمارے جو دہات میں لوگ رہتے ہیں وہ 70% ڈیلیوری جو ہیں وہ ابھی بھی دائیوں دائیاں کرتی ہیں تو دائیوں میں سے ڈیلیوری کرتی ہیں تو وہاں خاندانوں کے اندر یہ کونسپٹ ہے کہ یہ دائی بڑی سیانی بانچ پن کسی شادی حل جو صرف ٹیسٹیو بیبی یا آئی بی آئی آف رہ جاتا ہے حالانکہ اگر وہ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس گئی ہوتی تو شاید سیمپل ٹریٹمنٹ دوائی یا ٹی کے سے اس کا علاج ہو سکتا تھا اس کا بچہ ہو سکتا تھا لیکن وہ اتنی پہ چیز گیاں اور اتنی کامپلیکیشن پیدا کر دی ہیں اس کویک نے یا اس دائی نے غرض علاج کی وجہ سے تو میں سمیتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ڈاکٹر موجود ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں اتنے میڈیکل کالج جب ہم تھے تو دو یا تین میڈیکل کالج تھے تو صرف لاہور شہر میں شاید پچیس تیس کاؤنٹ کرنا شروع کر رہے تو گنتی میں نہیں آتے اتنے میڈیکل کالج ہیں اتنے ڈاکٹر بن رہے ہیں اس کا فائدہ عوام کو یہ ہونا چاہیے کہ ہر جگہ ڈاکٹر پہنچ گئے ہیں اور مستند ڈاکٹروں کے پاس جائیں اور اس طرح کے کویکس اور جو حکیم حکیم جو مسترد ہے وہ بھی شاید ٹھیک ہوں گے تو ان کے پاس جانے کی بجائے مسترد ڈاکٹروں کے پاس جائیں تاکہ کم اگر علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں ہوگا تو وہ نقصان جو کچھ آپ کے ساتھ کچھ میٹسیٹی ہسپٹل لاہور میں آپ ان سے براہ راست یعنی کہ کنسرل کر سکتے ہیں اور نو ڈوٹ جس را ڈاکٹس آپ نے بتایا ساری چیزیں انشاءاللہ یہاں سے آپ کو یعنی کہ میں نے جیسے سٹارٹنگ پر کہتا مسیحہ کا ورڈ تو ڈرس آپ یہ اتفاق کریں گے میری سوڑ سی آپ کا بہت شکریہ جی آپ کھنی سی سب کوئی میسیج آپ ینگ سٹرز کو دینا چاہے تو میسیج میں اپنے بچوں کو جو میسیج دیتا ہوں وہ میں آپ سب کو سنا دیتا ہوں اور اس پر عمل کیجئے بات یہ ہے کہ میں بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ سردی اور گرمی سردی گرمی آپ کے دماغ کے اندر ہے نہ باہر کوئی سردی ہے نہ گرمی ہے اگر آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو گرمی سردی آندھی طوفان یہ آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی چاہیے تو جتنا آپ گرمی گرمی کریں گرمی سردی کی بلکل پرواہ نہ کی جائے دوسرا پاکستان کے حوالے سے کچھ نیگڈی باتیں بڑی مشہور کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کا تو خدا نہ خاص کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان کا فیوچر بہت برائیٹ ہے یہ خطہ جو ہے یہ سونے کی انگریز نے اس کو سونے کی جھ چڑیا کہا تھا اور اس میں بڑی اپرچنیٹیز ہیں آپ کام کرنے والے بنیں جو لوگ بھی نیگڈی باتیں پھیلا رہے ہیں اور پاکستان یا پاکستان کے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں میرا ان کو پیغام یہ ہے اگر پاکستان میں کوئی آپ چیز ایسی دیکھتے ہیں جو صحیح نہیں تو اٹھ کے اس کو ٹھیک کریں اس پہ تنقید کرنے کی بجائے اس پہ آپ ٹھیک کریں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں صرف تنقید کرنے سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں یہ تمیری سوچ رکھنے جائے بات تب ہی ایک اچھی قوم منتی ہے دارس اب اگین آپ کا بہت شکریہ یقین مانیے کہ آج کا جو پروگرم تھا بہت ہی انفرمیٹیو لکو کو انفرمیشن ملے گی اور میرا خیال ہے یہ ایک نشیسٹ میں کافی چیزیں رہ بھی گئی ہیں اور آپ سے اس پرامیس کے ساتھ دوبارہ نشیسٹ اور کریں گے اس موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا دارس اب آج ہمارے آپ سپیشل گیس تھے سپانسر کمپنی مارڈل سٹریل گروپ آف کمپنی کے انہوں نے سر آپ کے لیے سپیشل یہ گفت بیجا ہے یہ بھی پاکستان میڈن پاکستان کی پروڈیکٹس بناتے ہیں اور اس کو پروڈ کرتے ہیں مشا آپ کو یاد دلائیں گی کہ بھی آپ ہمارے گرس دیں ماش تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا یار مشورہ تو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کون سا خرید مارڈل سٹیل کا سریعہ ہی خرید اس میں کیا خاص بات مارڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قوالٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قوالٹی دی جاتی صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرہ یہ دماغ صرف شترنج میں چلتا ہے مارڈل سٹیل مارڈل آف سٹرنگ